انہوں نے سلیکٹ کی جو ڈرافٹ ہوا اس میں بلکل صحیح ٹیم سلیکٹ کی ہے یا کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی جھول نظر آتا ہے نہیں سر جھول تو ہے لوپول صاحب نے چھوڑے ہیں خود چھوڑے ہیں باکس صاحب نے پورے کلک نہیں کی ہیں انہوں نے بھی ساتھ میں کراچی کنگز نے بھی اور تیسی ٹیم جو تھی وہ کیا نا میں نیچے سے کون تھی تیسی ٹیم پشاور یہ کوئی کریٹیسائز دینے ہیں وہ دکھ رہے ہیں خود میچ میں چھوڑا کر رہے ہیں انہوں نے اچھا نہیں لیا کوئیٹا نے سمارٹلی اٹھایا نا وہ کریبین کا اکیل ہسان کو اٹھایا نا اور دنیا میں بڑے سپینر ہیں بھائی بڑے زبز 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 آپ نے نہیں لیا تو یہ آپ کو پتا تھا راشد اگر اویلیبل نہیں ہے تو پتا ہوتا ہے تو سکاندر ازہ کو لیا ہے اس کو تو کس کامدر ازہ پہ یہ بیٹنگ پہ کرتے ہیں ساتھ پلس بولنگ وہ بولر پلس بیٹس من ہے آپ اس پر پورا ٹورنمنٹ جیتے ہیں اور ایک یا دو ٹورنمنٹ جیتے ہیں بھلے وہ پچھلے تھے پچھلے سال والے میں تین مائچ کھیلا دا شاید مگر اس نے وائٹل رول ادا کیا دا اس کی وجہ تھا پوری لاہور کی ٹیم کا جو کمبینیشن ہے نا وہ ہلا کے رکھا وایا خود پھر آج جو بیٹنگ آرڈر انہوں نے چینج کیا نا میرے سمجھ بلکچ وہ شکندر رضا کو اور نیچے سے نیچے بھائی وہ کوئی تین گندوں پر تین چھکے تھوڑی مارے گا وہ بیٹس من ساتھ میں اب اس نے اپنی گریجولی بڑھایا ہے کہ ہاں بھئی میں دس گندے لوں گا تو ہاں بیس پچیس کر لوں گا مگر اس کے لئے دس گندے بھی لے گی میں دے صحیح 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 لیکن تنبیر جارج لنڈے کس کام کھا ہے جو لیفٹ آم سپنر کو لے کر آئے ہیں مجھے تو لگتا کسی کام کھا ہے ساؤت ایفریکہ نے آخری اس میں توڑا سا اس نے بیٹنگ میں رنس کر دی ہیں لیکن بولر تو مجھے نہیں سمجھ آرہی بیسیکلی اس بولنگ آل ڈاؤنگ بلکل لیکن آپ کے پاس اتنا اچھا سپنر خیر اس میں بات اتنی کر لی ہے کون سا سپنر؟ اچھا ٹھیک ہے اس سے بولین ہی آپ لے کروای باقی بیٹنگ یہ بات کر لی ہے جس طرح سے انہوں نے بھیجے ہیں پشاور ظلمی کی بات ہو رہی ہے سپنر نہیں ہے میرے خیال میں ان کے پاس ممتاز میران لڑکا ہے میران ممتاز وہ ایک سپنر ان کے پاس پنڈی والا نا بھائی ان کا پشاور کے پاس سپنر ہے ہی نہیں اتنی اچھے ایک سپنر آپ کے پاس لیفٹ آن سپنر ہے آپ اس کو کھلائیں آپ اس کو ٹرائی کریں نا ٹھیک ہے آپ اس کو کھلا رہے ہیں سلام خیل کو کھلا رہے ہیں اس نے پولار سے چکے کھا لی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اتنا اچھا ہے ایک اپشن آپ نے عارف یاکوب کو کھلایا چلیں اس نے ٹین آٹ کیے لیکن وہ بھی بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوا مجھے ایسا لگتا ہے میں نے جو میران ممتاز کی خورم تو کھیلا بھی اس کے ساتھ میں نے جو اس کو بالنگ کرتے پر دیکھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک کلیور لگتا ہے مجھے اچھا بولر لگتا ہے اس کو نہیں میران ممتاز جو ہے وہ ایک سمجھدار بولر لگتا ہے تیز تیز بھی بڑی اچھی کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا جو پشاور ظلمی کا میچ ہو اس میں پتہ نہیں اس کو کھلاتے نہیں کھلاتے لیکن بیچ میں یہ آگے چل کے اس کو ضرور موقع دینا چاہیے لاہور کیا آپ انگلے میچ میں چینج کر سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں ضرور بنتا ہے چینج پہلے میں نے سلبان فیاز کو کھلایا اب انہوں نے آج احسن حفیظ کو کھلا دیا نہیں دیکھیں ہر چیز کا ایک حال ہے اب بنگلہ دیش میں اگر ون شفٹی بال کرنے اللہ نہیں آرہا تو انہوں نے کرکٹ ٹیم بن نہیں کر دی انہوں نے اپنے سپیشلائز سپینر یا لانڈر سپینر شروع کر دی تو اگر آپ کے پاس صحیح ابھی نہیں ہے سپینر ضروری نہیں ہے کتاب میں لکھا آپ نے کھلانا ہے سکندر آپ کے پاس آگیا ہے آپ آپ آپشن کے دور پر چار اوٹ کرانے ہوں گا ہم اس سے کرا لیں آپ جیتھوٹ کو کھلا لیں آپ اس سے بہتر جائیں ویزا کو کھلا دیں یا کوئی اور فات بولر آپ کا لوکل اگر چار اوٹر کھلا ہے آپ اپنا لوکل کو کھلا ہے دانیل لڑکا ان کا بڑا اچھا وہ کھلا ہے چار سے پانچ جنورن بولر سے چلے ہو مگر یہ تھوڑی کہ آپ چانس لے رہے ہو آپ ایک جیت دھون پارنا مشکل ہو رہی ہے آپ کی صحیح سابزادہ فرحان اس ٹورنمنٹ میں اُبر کر سامنے آیا نیوزلینڈ میں اوٹی ٹوئنٹی کھیلا آج بھی اس نے سیبنٹی ٹو رنز کیے اور اس وقت وہ ٹاپ رن گیٹر ہے جو لسٹ میں ہے تو صحیح سابزادہ فرحان کو کیسے دیکھتے ہیں اکیلا وہ اتنے ایک سو چھتر چھتر میں ستر بہتر اس کے باقی کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو صحیح سابزادہ فرحان جو یہاں پر رنز کر رہا ہے نا وہ اس وجہ سے بھی رنز کر رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان ٹیم میں بھی جانا ہے یہاں پرفارم کر کے لیکن آپ وہاں سے ہو کے آ چکے ہیں اور وہاں آپ نے کوئی پرفارمس نہیں دیئے اگر اتنی ٹاپ کی پرفارمس نہیں وہ نیچے تھا میں مانتا ہوں ٹھیک ہے مانتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا نمبر اس کو ملا نیچے بھیج دیا نا آپ کو کچھے میج ملے اس کو دیکھیں تھوڑا سا آپ اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیچے اس کو بھیجا جو کہ بہت غلط تھا تھوڑا سا تھوڑی بہت ایسی بیٹنگ ہو جاتی کہ چلو یار اس کو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن پلیئر بہت اچھا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اتنی زبردست یہاں بیٹنگ کر رہے ہیں اور ٹاپ پہ جا رہے ہیں تو پھر اگر آپ ٹیم میں جاتے ہیں امید ہے مجھے مجھے آگے جو سیریز آئے گی اس کو موقع ضرور ملے گا اس کے نمبر پہ موقع ملنا چاہیے اب جیسے حسیب اللہ کی اگزامپل لیلے ہیں حسیب اللہ کو نیچے کراہ آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ پرابلم کیا رہا پتا ہے آپ کو اس پی ایسل میں بھی میڈر لڈر کا اگر آپ کو جائے پاکستان ٹیم میں تو پھر آپ کوشش کریں اسی طریقے سے ہی آپ ایسے ہی جو ہے وہ پرفارم کریں آج شان مسعود نے جس طرح کپتانی کی کہ پہلا اور انہوں نے شوہب ملک سے نئی گیم سے شوہب ملک سے کرایا پچھلے میچ میں بھی شوہب ملک نے آؤٹ کیا تھا سائم ایوب کو کپتانی شان مسعود کی کیسے دیکھتے ہیں شان سمارٹ کپتان ہے اور کئی نے کئی پلان کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر تھوڑی بہت مسٹیکس ہوئی ہیں آج بھی اس سے اگر آپ دیکھیں فیلڈ پلیسنگ میں بھی ہوئی ہے مگر وہی انڈ آجاتا ہے کہ فیلڈر کے ہاتھ میں جا کے اپنے ہاتھ تو نہیں لگائے گا سیدھی بال چھوڑ لے ہیں یا چھوڑ گئی یا کہیں چھوڑ گیا مس فیلڈنگ کا کونسپ سمجھ نہیں آرہا ہر ٹیم سے اتنا ہو رہا آج بھی اتنی مس فیلڈنگ ہوئی ہے اور چلیں کیچس ڈروپ ہو جاتے ہیں سیدھی بال چھوڑ جانا اور اس ٹائم پر جس ٹوکے کی ضرورت اور وہ ٹوکے میں کنبرد ہو وہ ٹیم کو سب سے زیادہ بھاری پڑتا ہے تو اس ٹائم شاہن کی ایک ٹائم آئی تھی کلپ وہ بہت زیادہ فرسٹ ایڈڈ ہو گئے ایک مس فیلڈو سیدھا اور لیفٹی فارڈ اور آج جب کیمرہ ان پر گیا تو بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ تھے اور ایکسائیٹیڈ تھے ہرانا ہے کسی بھی طریقے سے لاؤں دیکھیں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ کپتان خود کچھ کرنا چاہ رہا اور ہونی رہا ہے جس طرح شاہن کا پچھلے ایمیچ میں دکھ رہا تھا کافی فرسٹ ایڈڈ لگ رہے تھے آج بھی لگا ڈیسپیٹ تھے کیونکہ رن اچھے تھے میچ ہاتھ میں تھا تھوڑی سی بولتے نہیں انلکی رہے کہ وہ ہار گئے مین جو چیز ہے نا شاہن کے ساتھ بھی ابھی ہوئی چل رہا ہے وہ رن کرنا چاہ رہا ہے اس گیس سے نہیں نکل پا رہا جو اس کی ایک ٹریڈ مارک ہے کہ بیس بایس پچھئس رن اس کے بعد وہ اپنے فلو میں کھیلتا ہے تو ایک انگ جسنا فقر پھساوا ہے فقر کو ایک انگ چاہیے وہ انگ نہیں مل پا رہی اس کو نواز کس درد کی دوائے ہے وہ کوئی دوائی ہے کیوں نام نہیں لیتا میں دو چار پانچ پلیئر آپ کو بتائیں کتنا مہنگا بکا ہے نواز آپ بتائیں گے میں بھی معذرت کے ساتھ میں بھی معذرت کے ساتھ میں بھی کھلاؤ شاید میرے مو سے یہ باتیں اچھی نہیں لگنے لوگ بھی سوچ کہتے ہوں گے کرکٹ کھیلا اور کرکٹرز کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے دو چار پلیئریں نام نہیں لوں گا ٹوٹر ریلو کٹے ہیں وہ معذرت کے ساتھ بتا نہیں کس طریقے سے اور کونسی پرچیوں پہ کس کے کہنے پہ یہ ٹیموں میں آج میں میری سمجھ سے با رہا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں جب یہ لڑکے بولنگ یا بیٹنگ کرنے ہیں اسپیشلی جو بیٹنگ کرنے آتے جن کو آل لاؤنڈر سب نے بنایا ہے وہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں کمنٹری میں کبھی میں سن لے تو ہوں آج نواز بیٹنگ کرنے ہیں ویری گوڈ بیٹسمن خدا کے لیے کہاں سے بیٹسمن اچھا ہے کہاں سے آل لاؤنڈر اچھا ہے آل لاؤنڈر یہ تھوڑی ہوتے ہیں جو بولنگ میں بھی آؤٹ کریں اور بیٹنگ میں سچویشن میں کئی نہ کئی ایسی کرکٹ کھیلیں سنسیبل کھیلیں چھکے تو میں بھی مار لوں گا ابھی جا گے دو چھکے تو میں بھی مار لوں گا میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں نواز نے جب کرکٹ شروع کی فاس بولر تھے وہ بعد میں وہ لیفٹا ہم اس پر نہیں کرنے سر دیکھیں بات سنیں اس کرکٹ کے اندر اتنی نیانسافیاں زیادتیاں لڑکوں کے ساتھ ہو چکی ہیں اپنے من پسند لڑکوں کھلانے کے چکر میں ہم اسی لیے پریشان ہیں ہمارے پاس پیک اپ کیوں نہیں آرہا ہمارے پاس یہ کیوں نہیں آرہا ہمارے پاس وہ کیوں نہیں آرہا ہم سوچتی رہتے ہیں بھائی اس پر ہم ہی ابھی آپ کو ایک پیکیج دکھائیں گے پہلے خورم کی بات کلے اتنی عرصہ سب نے کرکٹ کھل رہی ہے اتنا عرصہ سب نے کرکٹ کھیلی ہے ٹھیک ہے خدا کے لیے مت ان کو آل لاؤنڈر بولا کرو مت بولا کرو یہ آل لاؤنڈرز نہیں ہیں آپ کیا کہہ رہے تھے خورم اقبال بھائی آپ کو ایسا نہیں رکھتا یہ ابھی بنچ ہے کراچی کا یہ بہتر اور ہو سکتی ہے بہتر ہو سکتی ہے ابھی جو اسٹل ہے جو پلینگ الیون کی بات کر رہا ہوں کیسے بہتر ہو سکتا ہے نواز کو کھلائیں گے نہ ہوں نہیں نواز کی بات بھی کر رہا ہوں اگر آپ سے ایک لڑکے سے ہو رہا ہے اب اس کو زبردستی فٹ کرنے پہ لگے میں کرتیسائز نہیں کر رہا اس اخلاق سے نہیں ہو رہا اخلاق کیپنگ کر رہا ہے ان کے پاس سپلیمنٹری میں شاید ایک کیپر انہوں نے لیا ہے مگر وہ جونئر لڑکا ہے آپ نے لیا ہے آپ اس کو آپ نے اس اخلاق کو نیچے نہیں کلا سکتے آپ نے اس اخلاق کو نیچے نہیں کلا سکتے اپنر بیجنے ہیں وہ کلک نہیں ہو رہا اب اس کے چکر میں ایک کوالیٹی پلیئر وہ نیچے کھل لیا ہے کمال ہو گیا ان کی مینجمنٹ ہے ونس کو نیچے کر کے اخلاق ساپ کو بیجنے میں حیران ہوں اس پر ہم مزید بات کریں گے اور ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ایج بیل پی ایس ایل کا آغاز دوہزار سولہ جب سے ہوا اس کے بعد سے تقریباً چھالیس کرکٹرز جو ہیں وہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز میں اُبر کر سامنے آئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پیکنج بھی دکھائیں گے لیکن ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے